موسیقی اسلام علیکم میرے محب بیوطن ساتھیوں آج کی کہانی اس شہید کی ہے جسے سب سے پہلا نشان حیدر ملا سوار محمد حسین شہید یہ پاک فوج کے ایک سپاہی کی بے مثال جرد کی کہانی ہے جو نئی بھی ہے اور صدیوں پرانی بھی نئی اس لیے کہ یہ پہلا سپاہی ہے جس نے پاکستان کا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر حاصل کیا اور پرانی اس لیے کہ اس سپاہی نے تیرہ سو چونتیس سال بعد کاتسیہ کی کہانی کو دور آیا جہاں آتش پرست مسلمانوں کو فیصلہ کنش قصد دینے کے لیے ایک لاپ بیس ہزار کا لشکر لائے تھے یہ لشکر ذرہ پوچھ تھا اس کے آگے ذردشت کے پجاریوں نے ہزاروں خاتھیوں کی سیاہ تیوارے کھڑی کرتی تھی ہاتھیوں کے سروں اور سونڈوں پر آہینی خول چڑے ہوئے تھے اس طرح ہاتھیوں اور انسان کا گیا یہ تمام تر لشکر بکتر بند تھا اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل نفری چھپیس ہزار غیر بکتر بند تھی اس لشکر کا کمانڈر رستم تھا اور مسلمانوں کا سپے سالار سعید بن ابی وقاس تھا اسلام کی تاریخ کو بے خطرناک اور نازک موڑ پر کھڑا کر دیا تھا لیکن جنگ کے دوسرے دن سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے ایک سپاہی بلال نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور کہا ادھر آؤ رب کعبہ کی قسم میں نے رستم کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے والا ذرہ پوشتش کر اس کے ہاتھی غیر بکتر بند مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست کا شکار ہو گئے جو ہر لحاظ سے فیصلہ کن ثابت ہوئی یہ جنگ 637 عیسوی میں لڑی گئی تھی دسمبر 1971 میں پاک فوج کے ایک سپاہی نے نارووال کی سرحد کی ایک ٹیکری پہ کھڑے ہو کر سعید بن ابی وقاس کے سپاہی بلال کی طرح للکارا اور وہ ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا نو زائدہ اکلوتے بیٹی کی صورت دیکھے بغیر اپنے خون سے تاریخ اسلام کو زندہ کر گیا یہ کہانی شکرگر سیکٹر کے ایک گوشے کی رواد ہے جو تھا تو محدود اور چھوٹا سا لیکن شجاعت کا وہاں سب سے بڑا کارنامہ ہوا یہاں پاک فوج کی صرف ایک ٹینک ریجمنٹ دفاع میں تھی جس کے پاس دکیہ نوسی اور عمر خوردہ شرمن ٹینک تھے اب اس ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل تفیل محمد اور ان کے تین سکوارڈن کمانڈر میجر روشن اجاز میجر محمد اکرم اور میجر عبد الرشید ان کے دیگر افسر اور جوان ان عمر خوردہ ٹینکوں کو جن کے ان جنوں کی زندگی کبھی بھی ختم ہو چکی تھی اپنا خون پسیمہ فہم و فراست اور اپنی زندگی دے کر چلا رہے تھے اس کی ایک ٹینک ریجمنٹ کو دفاع کے لیے جو علاقہ دیا گیا تھا وہاں دشمن نے دو آرم برگیڈیوں یعنی ٹینکوں کے دو برگیڈوں سے حملہ کیا تھا دشمن کے ہر ایک برگیڈ میں چار ٹینک ریجمنٹ تھی یعنی ہمارا ایک ریجمنٹ کا مقابلہ آٹھ ریجمنٹوں سے تھا قورت کے اس بہانک تفادت کے علاوہ دشمن کے پاس فیوس کے جدید ترین ٹی فیفٹی فائف ٹینک تھے جو رات کے وقت بھی دیکھ سکتے تھے دشمن کے پاس سنچورن ٹینک بھی تھے جو رات کے وقت استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے چنانچہ دشمن وین کے وقت سنچورن اور ٹی فیفٹی فائف اور رات کے وقت صرف ٹی فیفٹی فائف استعمال کرتا تھا ٹینکوں کی خوبیوں اور خامیوں کو خاص طور پر پیشے نظر رکھئے دشمن کے سنچورن ٹینکوں کی بڑی توپیں تین ہزار گز تک گولہ پھینک سکتی تھی اس کے مقابلے میں ہمارے شرمن ٹینکوں کی توپوں کی مار صرف ڈیڑھ ہزار گز تھی زیادہ سے زیادہ گولہ دو ہزار گز تک جا سکتا تھا اپنے ٹینکوں کی یہ کمزوری دشمن کے دو مار ٹینکوں کے لیے بہت ہی سود من تھی اس کے علاوہ شرمن ٹینک اتنے اونچے ہیں کہ دشمن کے لیے بہت بڑا اور نہایت آسان ٹارگٹ بنتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہماری پوچ کے پاس اتنے قدیم اور اتنے تھوڑے ٹینک کیوں تھے تو میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ یہ ان ڈکٹیٹروں سے پوچھئے جنہوں نے تیرہ سال ہم پر حکومت کی اور امریکہ سے نقد امداد لے کر ایش و عشرت میں مدروش رہے جبکہ ہمارا دشمن جنگی قلق بنانے میں مصروف رہا ہم جشنے ترقی مناتے رہے ادھر جنگی تیاریاں ہوتی رہیں ادھر تبلے بجے ادھر تیارے اکٹھے ہوتے رہے میں ان حضرات سے خاص طور پر مخاطب ہوں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہماری فوج شکست خوددہ ہے جس فوج کو ہم نے اس قدر پرانے اور بیکار ٹینک دے کر ایسے دشمن کے خلاف لڑایا جو اس سے آٹھ گناہ طاقتور اور جتیر ٹینکوں سے مسلح تھے اس فوج پر لکتا چینی کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج نے انہیں تھوڑے سے اور بیکار ٹینکوں سے دشمن کا کام یا مقابلہ کر کے دکھا دیا تو یہ کہنے کی بجائے ہماری فوج بیکار ہے ہمارے سر فخر سے اٹھ نہیں سکتے تو ندامہ سے جھگ جانے چاہیے بیشتر اس کے کہ میں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی داستان شجاہ سناوں مختصرا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے دکھنیا نوسی اور اتنے تھوڑے ٹینکوں کی اس ایک ریجمنٹ کو چودہ میل لمبا علاقہ دے کر یہ ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ دشمن کے حملے کو اٹھالیس گھنٹوں تک روکے رکھئے گا اٹھالیس گھنٹوں کی بجائے اس ریجمنٹ نے پورے چودہ دن دشمن کو روکے رکھا دشمن کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کا مجموعی حساب کتاب لگایا جائے تو اس کی تقریباً دو ٹینک ریجمنٹوں جتنے ٹینک بلکل تباہ کر دئیے گئے تھے اور اس کے انفینٹری ڈویزن کو جو نفری حلاق کی گئی وہ کم و بیش ایک برگیٹ جتنی تھی اس کے مقابلے میں اپنے صرف ساتھ ٹینک ضائع ہوئے سوار محمد حسین میجر محمد اکرم کے سکوارڈن میں تھا جس کے سیکنڈان کمانڈ کیپٹن انیز احمد خان تھے ان کے علاوہ اس سکوارڈن میں دونوں جوان افسر تھے جنہیں میں فوجی یا جنگی عمر کے مطابق کم سن کو ہوں تو یہ زیادہ سہی ہوگا دونوں بڑے لیڈر تھے ایک سیکنڈ لیٹنن فراست علی شاہ اور دوسرے سیکنڈ لیٹنن محمد بشیر خاکوانی وہ ابھی بھی اکیڈمی سے آئے تھے جنہیں جنگ کا کوئی جنگی مشقی کا بھی کوئی تجربہ نہ تھا البتہ جذبہ ایسا تھا کہ یہ لڑکے کفار کے سیاہ ہاتھیوں کی آتش دیواروں سے ٹکرا گئے اور دشمن کے آہین غرور اور آتش پخر کو خاک اور خون میں ملا دیا ریجمنٹ کے سیکنڈا نے کمان میجر امان اللہ اور ان کے ساتھ رہے اور سیکٹر کے اس کوشی کو خاص طور پر اپنی نظر و نگرانی میں رکھا سوار محمد حسین سیکنڈ لیٹنن فراست علی شاہ کے ٹروپ سے وابستہ تھا لیکن وہ ٹینک میں نہیں تھا بلکہ ڈوج کا ڈرائیور تھا یاد رکھے کہ پیادہ فوج کے جوان کو صفاہی اور ٹینک ریجمنٹ کے جوان کو سبوار کہتے ہیں سوار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فوج میں گھوڑا ہوا کرتا تھا جنہیں رسالہ کہا جاتا تھا پھر بکتربند گاڑیاں آ گئے اور فوراں ہی ٹینک تیار کر لیے گئے چنانچہ گھوڑوں کی جگہ ٹینک استعمال ہوئے اب بھی ٹینک ریجمنٹ کو رسالہ کہا جاتا ہے اس کے جوان سوار کہلاتے ہیں سوار محمد حسین ریجمنٹ میں ڈرائیور تھا لیکن ٹینک چلانے کی بجائے وہ گاڑی چلاتا تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ جو رائیفل ٹروپ پیادے دستے ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے اور انہیں ایمیونیشن وغیرہ بھی پہنچاتا رہے جب ٹینک آگے لڑے تو ان کے ساتھ دستوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس دستے کے پاس دیگر چھوٹے ہتھیاروں کے علاوہ مشین گنے اور ٹینک شکن آر آر گنے جو جیپوں پر منصب ہوتی ہیں ٹینکوں کی نکل و حرکت کے ساتھ پیادہ جوانوں کوئی بھی نکل و حرکت کرنی پڑتی ہے سوار محمد حسین ایسی ہی ایک گاڑی کا ڈریور تھا اسے معلوم تھا کہ ریفل ٹروپ کو ایک پوزیشن تک پہنچا کر وہ خود اس وقت تک اپنی گاڑی کو کہیں چھپا کر اس کے پاس بیکار بیٹھا رہے گا جب تک اسے انہی جوانوں کو کسی اور جگہ لے جانے کا حکم نہ ملے سوار محمد حسین کو ایسی ڈیوٹی بلکل پسند نہ تھی جس میں وہ اپنے ایسے وقت میں اپنی گاڑی کے پاس چھپ کر بیٹھا رہے جب اس کے ساتھ ہی لڑ اور کٹ رہے ہوں اس نے اپنے افسروں کو اسے کہا اسے یا تو ٹینک میں بھیجا جائے یا اسے اجازہ دے دی جائے کہ ریفل ٹروپ کو پوزیشن تک پہنچا کر وہ خود بھی ان کے دوش پہ دوش لڑے پھر حکم ملنے پر وہ اس دستے کو اپنے گاڑی پر ادھر ادھر لے جائے یا انہیں ایمنیشن وغیرہ بھی پہنچائے وہ ان انسانوں میں سے تھا جو فطری طور پر سپاہی ہوتے ہیں محمد حسین ڈیوٹی اور ڈسٹیپلن کا سخت پابند تھا ہاسمک، صاف گو اور بلا جھجک بات کے اہد گزرنے والا خودت اطمادی اتنی کہ افسروں کے ساتھ بھی کل کر بات کرتا تھا ایسی عادتوں اور صلاحیتوں کی بدولت وہ افسروں میں مقبول تھا اس نے جب اپنی ڈوٹی کے ساتھ سن لڑنے کی بھی زید کی تو اسے ایک مشین گن دے دی گئی اسی طرح اس نے اپنے فرائز میں اضافہ کر لیا وہ دبلے پتلے جسم کا نوجوان تھا دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور ذہین تھا لیکن جسم کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسی غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کر سکے گا جو اسے ایک زندہ روایہ بنا دے گی میجر محمد اکرم کے سکوارڈن کی پوزیشن پر دشمن نے پانچ چھ دسمبر کی درمیانی رات کا آٹھ بجے حملہ کیا حملے سے پہلے دشمن کے توپ خانے نے تین گھنٹوں تک لوگوں کی طرح گولے برسائے یہ حملہ روز کی ٹی ٹی فٹی فائف ٹوینٹو ٹینکو کی پوری رجمنٹ اور انفینٹری سے کیا گیا تھا رات پھر ٹینکوں کا شدید مارکہ لڑا گیا بے تہاشا دباؤ کے باوجود دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا گیا صبح کے وقت دشمن کی تباہی دیکھی گئی ہر طرف اس کی انفینٹری کی لاشیں بکری ہوئی تھی اور چار تباہ شدہ ٹینک نظر آ رہے تھے اس تمام تر رجمنٹ نے پہلے ہی تصادم دشمن کے بتیس ٹینک تباہ کیے تھے یہ سکوارڈن گجگال کے علاقے میں آ گیا تھا اس کے سامنے بارودی سرنگی نہیں تھی اس لیے ایک نازک علاقہ تھا دشمن اس علاقے پر حملہ کر رہا تھا اس کے حملے دو گاؤں ہرڑ کلا اور ہرڑ خود کے درمیان سے آتے تھے سوار محمد حسین سیکنڈ لیفٹیننٹ فراست علی شاہ کے ٹروپ کے ساتھ رائفل ٹروپ میں تھا اس کے پاس مشین گن بھی تھی سیکنڈ لیفٹیننٹ فراست کو سکوارڈن کمانڈر میجر محمد اکرم نے چھے آر آر گنے بھی دی تھی جنہیں شام کے بعد موضوع پوزیشن پر لگا دیا گیا دشمن کا انداز یہ تھا کہ اس کا توپ خانہ بے تہاشا گولی بھاری کرتا رہتا تھا اس کے پاس گولوں کی کمی نہیں تھی نہ توپوں کی کمی تھی وہ ہمیشہ کور کے توپ خانے کی گولہ بھاری کرتا تھا جس کی توپوں کی تدہ چار سو سے کم نہیں ہو سکتی یہ بلا مبالغہ زالہ بھاری کی طرح کی گولہ بھاری ہوتی تھی جس سے زمین کا چپا چپا شولے اگلتا تھا ایسی شدید گولہ بھاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کی جانی نقصان ہو اس کا دراصل نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلسل دھماکوں اور گولوں کے اڑتے ہوئے ٹکروں اور پتھروں کی چیخوں اور زناٹوں سے اس علاقے میں مورچہ بند انسانوں کے دماغ موف ہو جاتے ہیں مزاج میں اتنی جنجلات پیدا ہو جاتی کہ انسان میں ہزیانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے موت کا خوف ہر لمحہ تاری رہتا ہے اصحابی نظام درم بھرم ہو جاتا ہے کئی نوجوان پاگل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حرکت ممکن نہیں ہوتی گولوں کی زد میں آنے کے علاوہ گردو غبار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دور تک کچھ نظر نہیں آتا گردو غبار پر دشمن کے ٹینک یا پیادہ دستے یا دونوں حملہ آور ہو سکتے ہیں گولہ باری کی مسلسل دھماکوں سے مورچوں میں دیئے ہوئے جوان حملہ روکنے کے قابل نہیں ہوتے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی یہ قوت بلا مبالغہ ماکوف الفطرت ہے کہ وہ کئی کئی گھنٹے متواتر گولہ باری سہتے رہتے ہیں یہ اصحاب کی غیر معبولی مضبوطی کا ثبوت ہے ایسی مضبوطی ایمان کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ایسی ہی گولہ باری جاری تھی اور رات گہری ہو رہی تھی رات کے نو بج رہی تھی سوار محمد حسین اپنے ٹروپ لیڈر سیکنڈ لیٹننٹ فراسط علی شاہ کے پاس کھڑا تھا اس نے ٹروپ لیڈر کو بتایا کہ دشمن کے ٹینک روشنی کر رہے ہیں روشنی کی جلتی پکتی چمک سے پتا چلتا ہے تھا کہ حملہ آ رہا ہے محمد حسین اس شیلنگ میں آگے چلا گیا اور بلند جگہ کھڑے ہو کر دشمن کو گالیاں دے کر للکارنے لگا آگے آؤ ہندو آؤ آگے آؤ آج کے دور کی جنگ میں جہاں ٹروپ اور ٹینک گولے برسا رہے ہیں محمد حسین کا یہ انداز بے معنی سا لگتا ہے لیکن اس کا یہ انداز بتاتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے وطن کی کتنی محبت اور دشمن کے خلاف کتنی نفرت تھی اس پوزیشن کے سامنے نشیب تھا دشمن نے انفرنٹری سے حملہ کیا اس کے ٹینک پیچھے کھڑے گولہ باری سے انفرنٹری کی مدد دے رہے تھے انفرنٹری ہماری ملچوں کے قریب پہنچ گئی اپنے توپ خانے کے اوپی کیپٹن امین مزار کسی اور جگہ تھے سیکنڈ لیپٹیننٹ فراست توپ خانے کی گولہ باری سے دشمن کو رکنا چاہتے تھے مگر کسی وجہ سے سوار محمد حسین اوپی کے پاس دھوڑا گیا اور کیپٹن امین مرزا کو آگے بھلا لیا اس نے آتے ہی صورتحال دیکھی اور اپنے آپ توپ خانے کی گولہ باری شروع کرتی دشمن تو بہت قریب آ گیا تھا اپنے خون میں نہانے لگا یہ جنگ دو گھنٹے جاری رہی اور دشمن کا حملہ نکام ہو گیا دشمن کی گولہ باری رک گئی تھی حملے کی نکامی کے بعد پھر گولے برسنے لگے ایسی گولہ باری کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ دشمن لاشیں اٹھا رہا ہے محمد حسین نے سیکنڈ لیفٹنینٹ فراسس سے کہا کہ دشمن کو گولہ باری کی آڑ میں لاشیں اٹھا رہا ہے ہمیں اجازت دیں کہ کافروں کی چند ایک لاشیں ہم اٹھا لائیں اسے پوچھا گیا کہ ہم کافروں کی لاشوں کا کیا کریں گے اس نے جواب دیا رائفلوں سے لگی ہوئی سنگینوں پر ان لاشوں کو اٹھا کر دشمن کو دکھائیں گے ساتھ دسمبر کے روز ایک گاؤں گدر پور کے متعلق شک پیدا ہو گیا کہ وہاں دشمن ہیں یہ گاؤں بلندی پر تھا جو اپنے مورچوں کے لیے خطرہ تھا اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے ایک گشتی پارٹی بھیجی گئی یہ کام بھی محمد حسین نے اپنے ذمہ لیا جو اس لیے بہت خطرناک تھا کہ اگر گاؤں میں دشمن مورچہ بند ہوا تو قریب آنے والے کسی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑے گا محمد حسین کے ساتھ تین اور جوان بھیجے گئے سوار میر عالم اے ال ڈی ظہور اور اے ال ڈی شبیر دن کے دس بج رہے تھے یہ چاروں جوان رنگتے سرکتے گاؤں گدر پور تک پہنچ گئے سیکنڈ لیفٹننٹ فراست کو وہاں سے فائرنگ کی آواز سنائی دی تو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود چلے گئے خطرہ یہ تھا کہ یہ چار جوان کے جال میں نہ پھس گئے ہوں لیکن وہاں انہیں کچھ اور ہی نظر آیا گاؤں میں محمد حسین اور اس کے تین ساتھیوں کے قبضے میں تھا گاؤں میں دشمن کی تھوڑی سی نفری تھی جسے ہمارے چاروں جوان بھگا چکے تھے اور اب وہ گاؤں سے آگے جا کر دشمن پر فائرنگ کر رہے تھے اور محمد حسین اٹھ اٹھ کر دشمن کو گالیاں دے رہا تھا ان چاروں کو محمد حسین کی زیر کمان میں ہی رکھا گیا تاکہ وہاں دشمن نہ آ سکے میدان جنگ میں بلندی پر واقعہ گاؤں جنگی بلدری کے حامل ہوتے ہیں اس لئے اس گاؤں کو قبضے میں رکھنا ضروری تھا محمد حسین نے اس گاؤں سے دشمن پر نظر رکھی وہ دوڑتا ہوا پیچھے آیا اور اطلاع دی کہ کھیڑا گاؤں کی طرف دشمن کے ٹینک گجگال کی طرف آ رہے ہیں اس سے بروقت اطلاع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آر آر گنے سیکنڈ لیفٹیننڈ محمد بشیر خان خاکوانی کی کمان میں اگلے دونوں گاؤں پر ہر اڑ کڑا اور ہر اڑ خود پہنچ بھیج دی گئی جہاں انہیں دھکی چھپی پوزیشنوں میں لگا دیا گیا دشمن اس راستے سے حملہ کر کے پیچھے ہٹ چکا تھا اس لیے اس علاقے سے واقع تھا اس کے ٹینک اب اس پوش فہمی میں بڑے آ رہے تھے کہ راستے پہلی کی طرح ساف ہوگا چونکہ اس علاقے میں بارودی سنگرونگیں نہیں بچھائی گئی تھی اس لیے وہ ہمارے دفاعی مورچوں کے اسی شگاہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا دشمن کا پہلا ٹینک گاؤں سے دوسر گز تک آ گیا تو دفاع دار سیفر رحمان نے آر آر گن کا پہلا گولہ فائر کر کے دشمن کی ٹینک ریجمنٹ کا استقبال کیا گولہ ٹکانے پر لگا اور ٹینک جو روس سے اچھا بھلا ہندوستان میں آیا تھا نارو وال کی سرحت پر آ کر مہی بشولہ بن گیا اور اپنے کرنیوں سمیت بسم ہو گیا ایک ہی گولے نے دشمن کی خوش فہمی دور کر دی اس کی ٹینک تیزی سے دائیں بائیں اور پیچھے کو بکھرنے لگے وہ ایسے علاقے میں تھے جہاں درختوں فصلوں اور بلند جگہوں بغیرہ کی آڑ بہت تھی ٹینک بکھر کے چھپ گئے اللہ اکبر مارا اے تکبیر اللہ اکبر مارا اے تکبیر اللہ اکبر بکھرے بھول نہار بنے ہیں نہ ہی دے کوئی ان کو ترجیر موتی ایک دھاگے میں پہ رو دے تو بنتے ہیں مومن کی تصبیر جب ایک نبی اور ایک قرآن ہے اور بس ایک خدا بہی ماں ہے تو پھر کیوں رستے یوں جدا منزل ایک مقصد ایک ہے اور جب اپنا مرکز ایک ہے تو آواز سے آواز ملا اللہ اے رہی